سو ہی گائز اسلام علیکم دوستو جب سائنس دانوں نے نماز کے اوپر ریسارچ کی تو کیا نکل کے آتا ہے سابنے اور کیا فائدہ ہے نماز پڑھ لے گے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھو اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو ہر ان مسلم بھائیتوک جو نماز نہیں بھی پڑھتے اور پڑھتے بھی تاکہ اس ساتھ دیکھنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے آدھی ہو جائے نماز زیادہ زیادہ پاون کریں شیئر دیس اوڈیو سائنس دانوں کی قیادت میں ایک ریسارچ کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان یعنی رکو سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنلز کا متعلق کیا گیا اور تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران بالخصوص سجدے کے ٹائم دماغ میں الفابیب ایکٹیوٹی میں نمائع اضافہ ہویا دوستو الفابیب انسانی دماغ میں سکون اتمنان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہے یہ روز روز کی مشکلات اور تکلیف کے شکار دماغ کو پرسکون بنانے اور انسانی صلاحیت کو نکھارنے میں بھی اہمی کے حرار کا کرتی ہے اور سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفابیب کا اخراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حادیث کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن سجدے کے دوران اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کمنٹ کر کے ذاو ایک